بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج جو کہانی میں آپ کو سنانے والا ہوں یہ ایک ایسے غریب اور ایک ایسے امیر شخص کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے تجربے سے سیکھ لیا تھا کہ دولت نعمت نہیں بلکہ آسمائش ہے اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے اس چینل قصہ کہانی پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں کہانی امیر اور مفلس کسی شہر میں ایک امیر تاجر رہا کرتا تھا اس کے پاس بے شمار دولت تھی اور وہ ایک بہت بڑے محل نمہ گھر میں رہا کرتا تھا اس کے شاندار محل کے قریب ہی ایک غریب مزدور اپنی چھوٹی سی کٹیاں میں رہتا تھا بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ یہ امیر تاجر ہمیشہ خوش رہتا ہوگا اور غریب مزدور پریشان حال زندگی گزارتا ہوگا مگر حقیقت اس کے پلٹ تھی غریب مزدور بہت زیادہ خوش زندگی گزار رہا تھا جبکہ امیر تاجر ہر وقت پریشان رہتا تھا اس کو ساری رات نیند نہ آتی وہ رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا اور اگلے دن کی فکر میں ساری رات جاگتا رہتا اپنے کاروبار کے متعلق سوچتا رہتا کہ کمانا کیسے ہے اور خرچ کیسے کرنا ہے دوسری طرف غریب مزدور ساری رات سکون سے سوتا اور صبح تازہ دم ہو کر اٹھتا ایک روز تاجر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بات کا پتہ چلائے گا کہ غریب آدمی اپنی غربت کے باوجود کیسے اتنی خوش باش زندگی گزار رہا ہے لہٰذا اس نے ایک روز غریب آدمی کو اپنے محل میں بلائیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ اس کی آمدنی کتنی ہے کیونکہ اس کا خیال تھا کہ جس آدمی کے پاس دولت زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا میں نے کبھی گنا نہیں اور نہ ہی مجھے اس کی پرواہ ہے میں ہر روز اتنا ہی کماتا ہوں جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے دوسرے دن کی میں فکر نہیں کرتا مزدور نے حتمنان سے جواب دیا تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تم ایک دن میں کتنا کما لیتے ہو تاجر نے اسرار کر کے پوچھا جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا کما لیتا ہوں تاجر کو مزدور کی یہ بات بہت پسند آئی اس نے اس کا اپنے گھر آنے پر شکریہ ادا کیا اور پھر توفے کے طور پر سونے کی سو اشرفیوں کی ایک تھیلی اسے پیش کی یہ رقم تاجر کے لیے بہت معمولی تھی مگر غریب مزدور کے لیے بہت بڑی تھی اس نے یہ رقم باخوشی قبول کر لی اور گھر کی طرف چل پڑا گھر پہنچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رقم کو محفوظ رکھے گا اور اس وقت استعمال کرے گا جب اشد ضرورت ہوگی اس وقت تک وہ ان اشرفیوں کو کہیں چھپا دے گا تاکہ کوئی چوری نہ کر لے یہ سوچ کر اس نے رقم کی تھیلی اپنے تکیہ کی نیچے رکھی لیٹ گیا مگر اس نے نیند نہ آئی وہ ساری رات اس رقم کو محفوظ رکھنے کے طریقے سوچتا رہا اور بستر پر کروٹے بدلتا رہا صبح و کام پر جانے سے پہلے اس نے اشرفیوں والی تھیلی اپنے لوہے کے ٹرنک میں پرانے کپڑوں کے نیچے چھپائی ٹرنک کو تالہ لگایا اور اسے بستر کے نیچے چھپا کر اپنے کام پر چلا گیا دن بر اپنے کام کے دوران میں بھی اس کی توجہ سونے کی اشرفیوں والی تھیلی پر ہی رہی وہ اسی کے متعلق سوچتا رہا اس لیے وہ اپنے کام پر پوری توجہ مرکوز نہ رکھ سکا شام کو گھر پہنچتے ہی اس نے اپنے گھر کے چھوٹے سے سہن کے ایک کونے میں گہرا گڑا کھوتا اشرفیوں والی تھیلی اس کے اندر دبائی اور پھر گڑے کو اچھی طرح بند کر دیا اس طرح اس نے اپنی تھیلی کو محفوظ کر دیا مگر اس رات بھی وہ غریب مزدور سکون سے سو نہ سکا بار بار اس کی آنکھ کھلتی رہی اس کا ذہن اشرفیوں والی تھیلی کی طرف لگا رہا اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی چور گھڑا کھوت کر تھیلی چورا نہ لے جائے صبح اٹھتے ہی وہ سہن کے اس کونے کی طرف گیا جہاں اس نے تھیلی دبائی تھی زمین کو اسی طرح ہموار دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی مگر چوری کا دھڑکہ بدستور لگا ہوا تھا کا دروازہ اندر سے بند رکھنا اور کسی کو اندر نہ آنے دینا اب تو اس غریب مزدور کی زندگی کا انداز ہی بدل گیا تھا کہاں وہ خوش باش رہنے والا اور رات کو پرسکون نیند لینے والا آدمی اور کہاں اب یہ حال کہ دن بھر وہ تھیلی کے لیے فکر مند رہتا اور رات بھر چوری کے دھڑکے سے جاگتا رہتا ذرا سے کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل جاتی اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا چند روز کے بعد ہی وہ اپنی اس بے سکونی سے تنگ آ گیا سہن کے کونے میں گیا زمین کھو دی اور اشرفیوں والی تھیلی نکال کر امیر تاجر کے محل کی طرف چل پڑا تاجر نے اسے آتے دیکھا تو بہت حیران ہوا اور فوراں اسے اندر بلالیا جاتے ہی مزدور نے اشرفیوں سے بھری وہ تھیلی اس امیر تاجر کو واپس کر دی تم ایسا کیوں کر رہے ہو یہ اشرفیاں تمہاری بہت سی ضرورتیں پوری کر سکتی ہیں تاجر نے حیرت سے پوچھا جناب مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جو دن کا چین اور رات کا سکون چھین لے غریب مزدور یہ کہہ کر اپنے گھر واپس آ گیا اس واقعے سے غریب مزدور نے جو سبق سیکھا وہی امیر تاجر نے بھی سیکھا کہ ضرورت سے زیادہ دولت ہمیشہ انسان کو بے سکون رکھتی ہے